مہترم ناظرین اکرام ایک اہم ٹوپک لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں وہ ناٹی ہے اکثر اپنے سماج کے اندر کیا ہوتا ہے دیکھ لیجئے اگر کوئی آدمی ناٹا دکھتا ہے تو اس کو بلتے ہیں ناٹا ہے اگر کوئی ناٹی دکھتی ہے تو لیڈیس کہتی ہے وہ ناٹی ہے جی نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اس لئے یہ نہ کہیں کہ وہ ناٹی ہے وہ ناٹا ہے وہ موٹا ہے وہ لمبا ہے ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے شادی بھی آ کے اندر دیکھ لیجئے کیا ہوتا ہے کچھ لیڈیس جاتی ہے بہو دیکھنے کے لیے تو وہ کپڑا پہن کے آ جاتی ہے اور عائب نکال دی ہے کہ وہ ناٹی ہے اس کی ہائٹ چھوٹی ہے میرا بیٹا تو لمبا تڑنگا ہے ہیرو ہے اگر آپ کا بیٹا ہیرو ہے تو اس کی بیٹی بھی اس کے لیے ہیرو ہے اور یہ اللہ کی مخلوق میں عائب نکالنا ہے اس لیے ایسا نہ بولا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک مرتبہ فرمایا تھا ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے سنن نبی دعوت کتاب اللہ دب حدیث نمبر 4875 قلتولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسبک من صفیہ قضا وقضا ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی نہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ آپ کو صفیہ رضی اللہ عنہ میں یہی کافی ہے کہ وہ ایسی ہے ایسی ہے تانی قصیرہ یعنی وہ ہائٹ میں چھوٹی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ دیکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوکا بتایا کہ ایسا مت کہو یعنی ایک مرتبہ بول دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوکا تو ہمارے سامنے بھی ہماری بیوی کچھ کہے تو ہم اور آپ اس کو ٹوکے بتائیں کہ ایسا مت بولو کیوں بول رہی ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایسی بات کہہ دی ہے کہ اگر سمندر میں ملا دیا جائے تو سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے اس لئے یہ جملہ مت کہو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کی نقل اتاری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کسی کی نقل اتارنا پسند نہیں کرتا خواہ مجھے اتنا اتنا مال بھی ملے اسے یہ پتا چلا ہم اور آپ بھی کسی کی نقل نہ اتاریں کومیڈی نہ کریں کسی کے آواز نہ نکالیں حقیر نہ جانیں کسی کو برا بھلا نہ کہیں اسے بچنا بہت ضروری ہے اور پست قد نہ کہیں ناٹی نہ کہیں لیڈیز کے اندر یہ سب مسئلہ زیادہ ہے مردوں کے اندر بھی ہے تو یہ سب برائی سے دور رہیں اللہ ہم سب کو صحیح سمجھتا فرمایا امین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن